نمسکار دوستوں بہت بہت سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل تنتر گرو جی میں آج ہم آپ لوگوں کے ساتھ چرچہ کریں گے دھیان کرنے کی بید کیا ہے دھیان کرنے سے کیا کیا لاب ہوتے ہیں کن صدیوں کو اور سکتیوں کو آپ دھیان کے مادھیم سے پرابت کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے سریر میں ساتھ چکر ہوتے ہیں ان ساتھ چکروں کے منطر کیا ہے اور ان کا چکروں کو جاگرد کرنے کا طریقہ کیا ہے بسے بڑا روچک ہے اس ویڈیو پر انت تک بنے رہیں گے تو ہی آپ کو پوری جانکاری مل پائے گی بیچ میں ویڈیو کو چھوڑ کر مچ جائیے یعنی آپ کو جو تیس سے سمبندیت کسی بھی پرکار کی جانکاری یا سہائتہ چاہیے تو آپ ہمارے اس نمبر پر سمپرک کر سکتے ہیں کسی پرکار کا رتنے یا رودراکش کھریدنا چاہتے ہیں تو بھی آپ ہمارے نمبر پر کال کر سکتے ہیں یا ووٹسیپ کے مادھیم سے بھی آپ جانکاری لے سکتے ہیں دھیان ایک ایسی چیز ہے جسے ہر کوئی کر سکتا ہے اور بیٹھنے کے لیے ایسی جگہ ڈھونڈیں جو آپ کو سانتی اور شکون دے یدی آپ ابھی شروعات کر رہے ہیں تو کم سے کم سمجھ جیسے پانچ یا دس منٹ چننے میں آپ کو جیدہ مدد ملے گی آپ اپنے پیروں کو فرس پر رکھ کر کر کرسی پر بھی بیٹھ سکتے ہیں آپ آرام سے کراس لے کر کے بیٹھ سکتے ہیں یا آپ گھٹنوں کے بل پر بھی بیٹھ سکتے ہیں آپ جس طرح سے کمفرٹ آپ کو سمجھ میں آئے شروعات کرنے کے لیے آپ کو یہی طریقہ ہے بعد میں جب آپ کا ابھیاس ریگولر ہو جائے گا تو جو اس کے نیم ہے بیٹھنے کے جو آسن کے نیم ہے اس کے حساب سے آپ کو چلنا ہے میڈیٹیسن ایک ابھیاس ہے جس میں کوئی بیقت ایک تقنیق کا اپیوک کر کے جیسے مائنڈ فولنیس کسی بسیس بست بیچار یا گتبید پر دھیان کے اندید کرتا ہے تاکہ فوکس اور اویرنیس کو بڑھایا جا سکے اس کا ابھیاس ایک بیقتی کو مانسک روپ سے اسپشت بناتا ہے اور بھاؤناتپک روپ سے سانتی اور استھرتا پردان کرتا ہے دھیان کرتے وقت سوچنا بہت ہوتا ہے لیکن یہ سوچنے پر کی میں کیوں سوچ رہا ہوں کچھ دیر کے لیے آپ کی سوچ رکھ جاتی ہے صرف سواس پر ہی دھیان دیں اور سنکلپ کر لیں کی بیس منٹ کے لیے میں اپنے دماغ کو سونی کر دینا چاہتا ہوں اور اس کے بعد آپ دھیان کا ارث سمجھئے ہر اس بات پر جو ہمارے جیون سے جڑی ہوئی ہے دھیان ایک یوگ کریا ہے بیدیا ہے تکنیک ہے آتما نساسن کی ایک یوگ ہے جس کا پریوجن ہے ایک آگرتا تناوہینتا مانسک استھرتا و سنتولن دھائر اور سانسکتی پراب کرنا دھیان سدھ میں راگ دویس اور موح بادھک تک تو مانے گئے ہیں دھیان کرنے والے کو اس کا تدکال پرتیا کر دینا چاہیے سنسار اور چیتن آتما کے بارے میں چرچہ کرتے ہوئے چیتن آتما کا ساسوت سکتی مانا گیا ہے چار پرکار کے دھیان ہوتے ہیں آرت دھیان، رودر دھیان، دھرم دھیان اور سکل دھیان تو دوستوں سریر میں سات چکر ہوتے ہیں ہمارے سریر کے اندر سات چکر ہوتے ہیں مولادھار، سوادھیشتھان، مڑپور، اناہت، بسدھ، آجیاں اور سہسترار سات چکروں کو جاگرد کرنا اتنا آسان نہیں ہے آپ کو ایک ایک اسٹیپ جیسے پہلا چکر ہمارے سریر کا مولادھار ہوتا ہے تو ان سات چکروں کو جاگرد کرنے پر اپار شدھیاں پرابت ہو جاتی ہیں اور یوگ کے ببھوتپاد میں اشت سدھی کے علامہ انعیک پرکار کی شدھیوں کا ورنن ملتا ہے سبھی سدھیوں کو پرابت کرنے کے لیے چکروں کو جاگرد کرنا جروری ہوتا ہے منوشی شریر اسٹھت کنڈلینی سکت میں جو چکر اسٹھت ہے ان کی سنکھیا کہیں چھے تو کہیں ساتھ بتائی گئی ہے سمجھ سمجھ پر چکروں والے اسٹھان پر دھیان دیا جائے تو مانسک سواست اور صدررتہ کے ساتھ ہی سدھیاں بھی پرابت کی جا سکتی ہیں جو چکروں کو جاگرد کرنے کی بیدھ جانتے ہیں تو ٹھیک ہے اپنا ابھیاس نرنتر رکھے رہتے ہیں لیکن یک کوئی ان سدھیوں کو پرابت کرنا چاہتا ہے اور اپنے چکروں کو جاگرد کرنا چاہتا ہے تو اس کے بارے میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ چرچہ کر رہے ہیں اس ویڈیو پر انتق جرور بنے رہنا پہلا چکر ہے مولادھار چکر یا سریر کا پہلا چکر ہے گدا اور لنگ کے بیچ میں چار پنکھوریوں والا آدھار چکر ہے اور نائنٹی نائن پوائنٹ نائن لوگوں کی چیتنا اسی چکر پنٹکی رہتی ہے اور وہ اسی چکر میں رہ کر مر جاتے ہیں جن کے جیون میں بھوگ سمبھوگ اور ندرہ کی پردھانتہ ہے ان کی ارجہ اسی چکر کے آسپاس اکترت رہتی ہے کیونکہ یہ گدا اور لنگ کے بیچ میں ہے اس چکر کو جاگریت کرنے کے لیے منتر ہے لنگ منوشیت تب تک پسوت ہے جب تک کی وہ اس چکر میں جی رہا ہے اس لیے بھوگ ندرہ اور سمبھوگ پر سیم رکھتے ہوئے اس چکر پر لگاتار دھیان لگانے سے یہ چکر جاگریت ہونے لگتا ہے اس کو جاگریت کرنے کا دوسرا نیم ہے یم اور نیم کا پالن کرتے ہوئے ساکچھی بھاو میں رہنا اس چکر کے جاگریت ہونے پر بھیکت کے بھیتر بھیرتا نربھیکتا اور آنند کا بھاو جاگریت ہو جاتا ہے سدھیاں پرابت کرنے کے لیے بھیرتا نربھیکتا اور جاگروپتا کا ہونا بہت جروری ہوتا ہے دوسرا چکر ہوتا ہے سوادھش تھان چکر یہ ہوا چکر ہے جو لنگ مول سے چار انگل اوپر استحت ہے جس کی چھے پنکھڑیاں ہیں اگر آپ کی ارجہ اس چکر پر ہی ایک اترت ہے تو آپ کے جیون میں امود پرمود منورنجن گھومنا فرنا اور موج مستی کرنے کی پردھانتہ رہے گی یہ سب کرتے ہوئے ہی آپ کا جیون کب یتیت ہو جائے گا آپ کو پتا ہی نہیں چلے گا اور ہاتھ پھر بھی کھالی کا کھالی رہ جائے گا اس چکر کو جاگریت کرنے کا منطر ہے وانگ جیون میں منورنجن بھی جروری ہے لیکن منورنجن کی آدت نہیں ہونی چاہیے منورنجن بھی بیکت کی چیتنا کو بےہوسی میں ڈھکیلتا ہے فلم سچی نہیں ہوتی لیکن اس سے جڑ کر آپ جو انبھاؤ کرتے ہیں وہ آپ کے بےہوس جیون جینے کا پرمار ہے ناٹک اور منورنجن کبھی سچ نہیں ہوتے ہیں اس کو جاگریت کرنے پر کروڑتا گرب آلش پرماد اوگیاں اوشواس جیسے تمام درگنوں کا ناس ہو جاتا ہے سدھیاں پرابت کرنے کے لیے جروری ہے کہ سارے درگن سماپت ہوں تبھی سدھیاں آپ کا دوار کھٹ کھٹ آتی ہیں تیسرا چکر ہے مڑپور چکر ناب کے مول میں اسٹھت رکت ونڈ کا یہ چکر سریر کے انترگت مڑپور نامک تیسرا چکر ہے جو دس کمل دل پنکھوریوں سے یکت ہے جس بیقت کی چیتنا یا ارجہ یہاں اکتریت ہے اسے کام کرنے کی دھونس ہی رہتی ہے ایسے لوگوں کو کرمیوگی کہتے ہیں یہ لوگ دنیا کا ہر کار کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں کبھی کسی کام سے پیچھے نہیں ہٹیں گے پرینام چاہے جو ہو ایسے بیقت کبھی پرینام کی چنتہ نہیں کرتے صرف اپنے کرم کی چنتہ کرتے ہیں اس چکر کو جاگرد کرنے کا منطر ہے رنگ آپ کے کار کو سکاراتمک آیام دینے کے لیے اس چکر پر دھیان لگانا پیٹ سے سواس لیں یہ چکر دھیرے دھیرے اپنے آپ چاگرد ہو جاتا ہے اس کے سکری ہونے سے ترشنا، ایرشا، چگلی، لجا، بھے، گھرڑا، موہ تمام طرح کے جو آپ کے درگن ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں یہ چکر مول روپ سے آتمسک کی پردان کرتا ہے شدیاں پرابط کرنے کے لیے آتموان ہونا بہت جروری ہوتا ہے آتموان ہونے کے لیے یہاں نبھو کرنا جروری ہے کہ آپ سریر نہیں آتمہ ہیں آتم سکت آتمبل اور آتم سممان کے ساتھ جیون کا کوئی بھی لکچ دورلب نہیں ہوتا ہے چوتھا چکر ہوتا ہے اناہت چکر حردہ استھل میں سمرپت سوڑنی مورن کا دوادس دل کمل کی پنکھوڑیوں سے یکت دوادس سوڑاکھروں سے سوزوبت چکر ہی اناہت چکر ہے اگر آپ کی ارجہ اناہت چکر میں سکری ہے تو آپ ایک سریجن سیل بیقتی ہوں گے ہر چھڑ آپ کچھ نہ کچھ نیا رچنے کی سوچتے رہیں گے اور اس کو آپ ساکار کرنے کے لیے پوری طرح سے تنمندھن سے سمرپت رہیں گے آپ چترکار بھی ہو سکتے ہیں کبھی کہانی کار بڑے بڑے انجینئر ان لوگ کا اناہت چکر جاگریت رہتا ہے اس چکر کو جاگریت کرنے کا منطر ہے ینگ حردہ پر سیم کرنے اور دھیان لگانے سے یہ چکر جاگریت ہونے لگتا ہے خاص کر راتری کو سونے سے پہلے اس چکر پر دھیان لگانے سے یہ ابھیاز سے جاگریت ہونے لگتا ہے اور اس چکر کو سسمنہ بھید کر اوپر گگن کرنے لگتی ہے اس کے سکری ہونے پر لپسا کپٹ ہنسا کترک چنتا موہ دمب عویویک اور اہنکار سماپت ہو جاتا ہے اس چکر کو جاگریت ہونے سے بھیتر پریم اور سمبیدنا کا جاگرن ہوتا ہے اس کے جاگریت ہونے پر بھیتر کی سمائے کا جان سوتا ہی پرگٹ ہونے لگتا ہے بھیتر اتینت آتم بشوست سرکشت چارترک روپ سے جمعیدار ایوانگ بھاوناتمک روپ سے سنتولت بھیتر بن جاتا ہے ایسا بھیتر اتینت ہی تیسی ایوانگ بینا کسی سوارت کے مانوتا پریمی ایوانگ سروپری بن جاتا ہے پانچمہ چکر ہوتا ہے بسدھ چکر کنٹ میں سرسوتی کا آسٹھان ہے جہاں بسدھ چکر ہے اور جو سولہ پنکھوڑیوں والا ہوتا ہے سامانی طور پر یدی آپ کی ارجہ اس چکر کے آسپاس ایک اختریت ہے تو آپ اتیسکتی سالی ہوں گے اس چکر کو جاگریت کرنے کا منطر ہے ہنگ کنٹ میں سیم کرنے اور دھیان لگانے سے یہ چکر جاگریت ہوتا ہے جتنے بھی آپ بڑے بڑے سناتن سے آپ جتنے بڑے بھی گیتکار سنگیتکار آپ دیکھیں گے ان کا یہ چکر جاگریت رہتا ہے اس کے جاگریت ہونے پر سولہ کلاؤں اور سولہ بیبھوتیوں کا گیان ہو جاتا ہے اس کے جاگریت ہونے سے جہاں بھوک اور پیاس کو روکا جا سکتا ہے وہیں موسم کے پربھاؤ کو بھی روکا جا سکتا ہے جیسے آپ سنے ہوں گے کہ پرانے جمانے کے جو گائک ہوتے تھے ان کے راگ سے برسات ہو جاتی تھی اگنی پرجولیت ہو جاتی تھی دیپ پرجولیت ہو جاتا تھا تو بھہروی راگ دیپک راگ یہ سب جو لے ہوتے تھے اس چکر کو جاگریت کرنے سے جو سدھیاں پرابت ہوتی تھی اسی کے بل پر یہ سب کلائیں آدمی کے اندر اپنے آفرپن ہو جاتی تھی اور اس کے بعد چھٹا جو چکر ہوتا ہے آجیاں چکر ہوتا ہے بھرو مدھیانی کی دونوں آنکھوں کے بیچ بھرکوٹی میں آجیاں چکر ہے سامانی طور پر جس بیقت کی ارجہ یہاں زیادہ سکری ہے تو ایسا بیقت بودھک روپ سے سمپن سمویدن سیل اور تیج دماغ کا بن جاتا ہے لیکن وہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی مون رہتا ہے اس عوستہ کو بودھک صدھی کہا جاتا ہے اس کا منطر ہے اوم بھرکوٹی کے مدھی دھیان لگاتے ہوئے ساکشی بھاو میں رہنے سے یہ چکر جاگریت ہونے لگتا ہے اور آپ کو اوم منطر کا اچارن کرنا ہے یہاں اپار سکتیاں اور صدھیاں نواز کرتی ہیں اس آجیاں چکر کا جاگرن ہونے سے سبھی سکتیاں جاگ پڑتی ہیں اور بھرکوٹی ایک صدھ پرس بن جاتا ہے ساتوہ چکر ہے سہسرار چکر سہسرار کی استحت مستسک کے مدھی بھاگ میں ہے ارتھا جہاں پر چوٹی رکھتے ہیں ید بھرکوٹی یم نیم کا پالن کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ گیا تو وہ آنند میں شریر میں استحت ہو گیا ہے ایسا بھرکوٹی کو سنسار سنیاس اور شدھیوں سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے مولادھار سے ہوتے ہوئے ہی سہسرار تک پہنچا جا سکتا ہے لگاتار دھیان کرتے رہنے سے یہاں چکر جاگرد ہو جاتا ہے اور ایسے بھرکوٹی پرمہنس کے پد کو پرابت کر لیتے ہیں اسطحان پر انیک مہتپونڈ بدوتی اور جیوی یہ بدوت کا سنگرہ ہوتا ہے اور یہی موکش کا دوار ہوتا ہے دوستوں اسی کے ساتھ ویڈیو سمات کر رہا ہوں اس ویڈیو کو لائک اور کمنٹ جرور کرنا اور زیادہ میں زیادہ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک اپنے گروپ میں سیئر کرنا تاکہ یہ سب ہی کو آج اس کی جرورت ہے کیونکہ آج کی عوستہ ایسی ہو گئی ہے کہ بڑھے بچے جوان جسے دیکھئے دوار کے اوپر جیویت ہیں ہمیں اپنا سناتن پھر سے واپس لے آنا پڑے گا انیتھا الپائیو ہی سب کو اوپر جانے کی نوبت آ جائے گی جو اسٹھیتی بن رہی ہے آج کی ہر کوئی دوار کے اوپر نرپر ہو گیا ہے تمام طرح کی سوگر جیسی بیماریاں کینسر جیسی بیماریاں جو گھیرے ہوئے ہیں اس سے بچنے کا سب سے سرل اور اچھا راستہ ہے آدمی اپنی جندگی اتنا ہی جیے گا جتنا اس کے نشیب میں ہے جتنی اس کی آئی ہوئے لیکن جندگی جینے کی بھی طریقے کئی ہوتے ہیں گھٹ گھٹ جینے سے بہتر ہوتا ہے کہ آپ یوگ سادھنا کے مادھیم سے جو اپنی جندگی جیئیں گے آخیر تک کی جندگی سکھ میں جیئیں گے دھنیواد جائے ماں بھدر کالی